مغلیہ سلطنت کے زوال مغلیہ تاریخ کے پہلے چھے بادشاہوں نے ہندوستان کا تخت حاصل کرنے کے لیے بے پناہ جدو جہود کی اور چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے سلطنت کو اتنی توسیع دی کہ پورے ہندوستان کے صرف دو علاقوں میں آزاد ریاستیں تھیں جو کہ ہندو ریاستیں تھیں ان کو بھی اورنگزیب نے معاہدے کے بعد آزاد چھوڑا تھا اس کا مطلب ہوا کہ اورنگزیب کے دور میں مغل پورے ہندوستان کے حکمران تھے اور اس وقت کی مغل ہندوستانی حکومت موجودہ پاکستان، بھارت، نپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھٹان اور افغانستان کے علاقوں پر مشتمل تھی اتنی بڑی سلطنت بغیر محنت کے آپ کی جھولی میں آ جائے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اور یہی کچھ ہوا اورنگزیب کے جانشینوں کے ساتھ ان کو اتنی بڑی سلطنت بیٹھے بٹھائے مل گئی جسے وہ سنبھالنا سکے مغل سیریز کے اس دوسرے حصے میں ہم آپ کو انہی نااہل جانشینوں کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے ہندوستان کی عظیم الشان سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا اور وہ مسلمان جو برسوں یہاں حاکم تھے محکوم کی زندگی گزارنے پر کیسے مجبور ہوئے ناظرین کسی بھی اہد یا سلطنت کا خاتمہ اچانک سے نہیں ہوتا اس کے زوال کے پیچھے ہمیشہ سیاسی و معاشی اور معاشرتی وجوہات ہوتی ہیں جنہیں بروقت پہچان کر اگر ان کا حل نہ نکالا جائے تو یہ مسائل دیمک کی طرح کسی بھی سلطنت کو اندر سے کھوکلا کر دیتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوا مغلیہ سلطنت کے ساتھ بھی شہنشاہ اورنگزیب کی موت کے ساتھ ہی ہندوستان بھر میں اندرونی اور بیرونی بغاوتیں شروع ہو گئیں جنہیں مغلیہ سلطنت کے وارث سنبھال نہ سکے یہ وہ وقت تھا کہ مغلیہ سلطنت کا اروج زوال میں بدلنا شروع ہو گیا چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں بھی اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے باپ کی طرح معاملہ فہم نہیں تھا ان کی آپسی لڑائیوں کا فائدہ کئی ہندو سرداروں نے اٹھایا اورنگزیب کی وفات کے وقت اس کے تین بیٹے حیات تھے ان میں سے شہزادہ محمد معظم کابل کا گورنر تھا جبکہ اس کے ستیلے بھائی محمد کامبخش اور محمد آزم شاہ دکن اور گجرات کے گورنر تھے اورنگزیب کی وفات کے بعد تینوں بھائیوں میں شہنشاہ بننے کی جنگ چھڑ گئی اقتدار کی اس جنگ میں شہزادہ معظم کو فتح نصیب ہوئی اور پھر انیس جون سن ستنہ سو سات کو شہزادہ کتب الدین محمد معظم مغلیہ سلطنت کا ساتوہ شہنشاہ بنا اور بہادر شاہ کا لقب اختیار کیا بہادر شاہ اول نے جب تخت سنبھالا اس وقت اس کی عمر 63 برس تھی اور یوں مغلیہ سلطنت کو اپنا اگلا مغل شہنشاہ ملا بہادر شاہ اول کو ان کے والد اورنگزیب عالمگیر نے شاہ عالم کا خطاب دیا مغل سلطنت کا ساتوہ شہنشاہ چودہ اکتوبر سولہ سو ترتالیس کو برحان پور میں پیدا ہوا بہادر شاہ اول کی والدہ کا نام نواب بائی تھا ناظرین شہزادہ معظم کے بچپن کی بات کریں تو شہزادہ معظم پر قسمت بچپن سے ہی مہربان تھی اسے محض دس سال کی عمر میں سن 1563 میں لاہور کا منصب عالی مکرر کیا گیا اور صرف یہی نہیں اسے ملہ ابو سعید جیسے نامور استاد کی شگردی بھی نصیب ہوئی ناظرین مغلیہ سلطنت کے دیگر بادشاہوں کی طرح بہادر شاہ اول نے متعدد شادیاں کی ذر اور ذر میں خوب عیاشیاں کی گئیں بہادر شاہ اول کی پہلی شادی نور النصہ بیگم سے ہوئی یہ شادی انتہائی کامیاب رہی چونکہ مغلیہ سلطنت میں ایک سے زائد شادیاں کرنے کا رواج عام تھا اسی لیے اس نے کئی مزید شادیاں بھی کی اس نے مہرن نصہ بیگم امت الحبیب بیگم اور بیگم نظام بائی سے نکاح کیا جن میں سے نظام بائی بیگم سے نکاح سیاسی مسلحت کے تحت کیا گیا البتہ اس کی ایک بیوی بیگم امرتہ بائی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس سے شادی اس نے ہندو راجپوتوں سے اتحاد کے غرصے کی تھی بہادر شاہ اول کے آٹھ بیٹے اور ایک بیٹی تھی ان میں اس کا سب سے بڑا بیٹا جہاندار شاہ تھا جو کہ اس کے بعد سلطنت کا وارث بنا اس کے دوسرے بیٹوں میں عظیم الشان، رفیو الشان، جہانشاہ اول، بلند اختر، دولت افسا، محمد حمایوں مرزا اور رفیو القدر مرزا شامل تھے جبکہ اس کی اکلوتی بیٹی کا نام تہر افروز بانو بیگم تھا بہادر شاہ اول یا شہزادہ معظم بچپن سے ہی اپنے والد اورنگزیب سے خائف رہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ سولہ سو ستر میں اس نے صرف ستائیس برس کی عمر میں ہی اپنے والد شہنشاہ اورنگزیب کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا چونکہ اس دور میں اورنگزیب کو بیجاپور اور گولکنڈا میں ہندو مرہٹوں کا مقابلہ درپیش تھا اس لیے اورنگزیب کو جب اس بغاوت کا علم ہوا تو اس نے شہزادہ معظم کی والدہ بیگم نواب بائی کو فوراں شہزادے کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے اس حرکت سے باز رکھ سکے بیگم نواب بائی شہزادہ معظم کے پاس گئیں اور اسے باپ سے بغاوت نہ کرنے پر آمادہ کیا نواب بائی نے اس کو اپنے ساتھ دارالسلطنت چلنے پر رضا مند کیا اور اسے اورنگزیب عالمگیر کے سامنے پیش کر دیا اور جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی قسط میں اورنگزیب کی سخت گیر طبیعت کا ذکر کیا تھا اورنگزیب کا یہی تشرویہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی تھا لیکن معظم کی ماں کو چونکہ اپنے بیٹے کی زندگی عزیز تھی اس لیے اس نے خود اپنے بیٹے کو ساتھ لاکر اورنگزیب کو یہ باور کروایا کہ اس کا بیٹا باغی نہیں ہے بلکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا نواب بھائی چونکہ اورنگزیب کو انتہائی عزیز تھی اس لیے اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے خلاف بغاوت کرنے والے شہزادہ معظم کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ دارال سلطنت دہلی میں اپنی نگرانی میں اہدے بھی تفویز کر دیے اس احسن اقدام کے بعد بھی شہزادہ معظم کے دل میں سلطنت کا لالچ نہ گیا اور ایک بار پھر اس نے راجپوت سرداروں کے ساتھ مل کر بغاوت کا منصوبہ بنایا لیکن اس مرتبہ بھی یہ بغاوت ناکام ہو گئی باغی راجپوت سرداروں کو قتل کر دیا گیا اور اورنگزیب نے سلطنت کے امور سے بھی ہندو راجپوتوں کو الگ کرنا شروع کر دیا سولہ سو اسی کی اس بغاوت کے بعد بھی نواب بائی نے منت سماجت کی جس کے بعد اورنگزیب نے شہزادہ معظم کو بخش دیا سن سولہ سو اکاسی میں اورنگزیب کے بیٹے سلطان محمد اکبر نے بغاوت کر دی اس نے ہندو مرہٹا سرداروں کے ساتھ گٹ جوڑ کر لیا تھا اورنگزیب نے اس کی سرکوبی کے لیے شہزادہ معظم کو بھیجا شہزادہ معظم جان بوجھ کر اپنے اس مشن میں ناکام رہا دراصل وہ خود چاہتا تھا کہ اورنگزیب کمزور ہو جائے اور اس کو سلطنت ہتیانے کا موقع مل جائے اس ناکامی کے بعد سن سولہ سو تراسی میں اورنگزیب نے شہزادہ معظم کو حکم دیا کہ وہ سرکش اکبر کو ملک سے فرار ہونے سے روکنے کے لیے اس پر حملہ کرے لیکن اس مرتبہ بھی شہزادہ معظم ناکام رہا اتنی ناکامیوں اور بغاوتوں کے باوجود اورنگزیب اس کو معاف کرتا رہا یہ ایک تو اس کی خوشقسمتی تھی دوسرا اس کی ماں اورنگزیب کی چہیتی بیوی تھی اور اورنگزیب خود بھی معظم سے بے انتہا محبت کرتا تھا اسی وجہ سے ان ناکامیوں کے باوجود سولہ سو ستاسی میں اورنگزیب نے معظم کو گولکنڈا کی سلطنت کے خلاف جنگ کا حکم دیا جنگ کے لیے فوج جانے کے کئی دن بعد بھی کوئی کارروائی نہ ہوئی تو اورنگزیب نے وجہ معلوم کرنے کے لیے جاسوس بھیجے اورنگزیب کے جاسوسوں نے خبر دی کہ شہزادہ معظم اور گولکنڈا کے حکمران ابو الحسن کے مابین دوستانہ تعلقات ہیں اور دونوں مل کر شہنشاہ اورنگزیب کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنا رہے ہیں اورنگزیب اس سے قبل شہزادہ معظم کی کئی غلطیاں معاف کر چکا تھا لیکن اب حالات اس کی برداشت سے باہر ہو چکے تھے گولکنڈا یا بیجاپور کے حکمرانوں سے اتحاد کا مطلب تھا سلطنت سے غدداری جس کی سزا موت تھی لیکن پھر بھی اورنگزیب نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہزادہ کو قید میں ڈال دیا اس قید تنہائی میں شہزادہ معظم کو کسی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی شہزادہ سے اگر اس کی والدہ نے بھی ملنا ہوتا تو پہلے اورنگزیب سے خصوصی اجازت نامہ لینا پڑتا تھا شہزادہ معظم ایک طویل عرصے تک اسی قید تنہائی میں رہے اس دوران شہزادہ کی والدہ ہمیشہ کی طرح مسلسل ان کی رہائی کی کوششوں میں مصروف عمل رہی اور بلا آخر اورنگزیب عالمگیر نے ایک مرتبہ شہزادہ کو نہ صرف رہا کیا بلکہ کابل کا گورنر بھی بنا دیا اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو دکن اور گجرات کے علاقے دے دیئے اور ان کو حکم دیا کہ اس کے بعد لڑائی جھگڑے کی بجائے سلطنت پر مل کر حکومت کر لیں لیکن انہوں نے باپ کی ایک نہ سنی اور سلطنت کے زبال کا سبب بنے جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی آپسی لڑائی کا فائدہ ہندووں نے اٹھایا اور راج پوتوں اور مرہٹوں نے مل کر کمال مہارت سے نئے بادشاہ کے ساتھ دوستی کا رشتہ استوار کر لیا وہ اورنگزیب عالمگیر جس کے دور میں ہندو سر اٹھا کر نہیں چل سکتے تھے آج اسی کے جانشین نے انہیں دربار میں اہم احدوں پر فائز کر دیا تھا اس کے بھائیوں کے خلاف بھی ان ہندووں نے اس کا بہت ساتھ دیا شہزادہ معظم لاہور کے حکمران منعم شاہ اور پنجاب کے ہندو حکمران کے ساتھ مل کر تخت پر قبضے کا منصوبہ پہلے ہی بنا چکا تھا باپ کی موت کے بعد اس نے بغیر کسی دیر کے دہلی پر حملہ کر کے سلطنت پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اس کے بھائیوں نے اس کی مخالفت کی اور گجرات کے حاکم شہزادہ محمد آزم نے اس کے خلاف منظم فوج تیار کی بہادر شاہ اول نے محمد آزم کو پیغام بھیجوایا کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے اسے معاف کر سکتا ہے اگر وہ باپ کی وسیعت کے مطابق جنوبی ہندوستان کی سلطنت سنبھال لے اور اگر وہ اس پر بھی راضی نہیں تو اس کو گجرات اور اجمیر کی سلطنت بھی دی جا سکتی ہے اور اگر پھر بھی وہ جنگ کرنا چاہتا ہے تو میدان جنگ میں فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے جواب میں محمد آزم نے بہادر شاہ کو لکھا کہ زمین سے آسمان تک کا حصہ اس کا ہے اور زمین سے قبر تک کا حصہ بہادر شاہ کا ہے وہ آئے اور مجھ سے اپنا حصہ لے لے آزم شاہ کے اس جواب کے بعد بہادر شاہ اول سیخ پا ہو گیا اور بھائی کے خلاف میدان جنگ میں اتر آیا دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں شہزادہ آزم کو شکست ہوئی اور بہادر شاہ اول سلطنت کا بازابتہ حکمران بن گیا شہنشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد کئی راجپوت ریاستوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا تخت نشینی کے بعد بہادر شاہ اول نے ان آزادی کا اعلان کرنے والی راجپوت ریاستوں کو جوڑنے کے کئی منصوبے بنائے لیکن وہ بری طرح ناکام رہا مورخین لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کی وفات مغلیہ سلطنت کا زبال تھا بہادر شاہ اول نے اپنے طور پر ان ریاستوں کے حکمرانوں کو منانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا ہندو چونکہ ایک عرصہ اورنگزیب جیسے مرد مجاہد سے خاصے تنگ تھے سو انہوں نے اورنگزیب کے جانشینوں کی ایک نہ مانی انہیں کہیں نہ کہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں مغل پھر سے ان پر قابض نہ ہو جائیں اس دوران بہادر شاہ اول نے بزاتے خود امیر اور جودپور کے علاقوں کے دورے بھی کیے لیکن وہ ان علاقوں کی خراب صورتحال پر قابو پانے میں ناکام رہا دراصل بہادر شاہ اول میں ان انتظامی صلاحیتوں کی شدید کمی تھی جو اس کے والد اورنگزیب عالمگیر میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی بہادر شاہ اول کو ایک طرف تو بیرونی دشمنوں کا سامنا تھا اور دوسری جانب مغل شاہی خاندان بھی ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکا تھا اورنگزیب کے زمانے میں ہندوستان بھر کی ریاستیں ٹیکس سلطنت کو عدا کرتی تھی لیکن اورنگزیب کی وفات کے بعد ہی سب نے ٹیکس دینا بند کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف ریاستوں کے راجہ اور سردار ایک ہو گئے اور سلطنت کو ٹیکس نہ دینے اور منمانیہ کرنے سے وہ خود مختار ہوتے ہوئے امیر سے امیر تر ہو گئے جس کے نتیجے میں مغلیہ سلطنت کمزور اور غریب ہوتی چلی گئی حکومت کو کمزور کرنے میں شاہی دربار میں موجود ہندووں نے بھی اہم کردار ادا کیا انہوں نے بہادر شاہ اول کو ایسی پالیسیاں بنانے پر مجبور کیا جس سے ہندووں کو فائدہ پہنچے اور مغلیہ سلطنت کا ہندو ریاستوں پر تسلط کمزور ہو جائے ہندووں سے دوستیاں کر کے عظیم مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے جو فائدے اٹھائے تھے اب وہی فائدے ہندو بہادر شاہ اول سے دوستی کر کے اٹھا رہے تھے جو کہ مغلیہ سلطنت کی تباہی کا باعث بن رہے تھے بہادر شاہ اول نے محض پانچ سال حکومت کی ان پانچ سالوں میں وہ اندرونی اور بیرونی بغاوتوں سے نمٹنے میں مصروف عمل رہا مغل تاریخ دانوں کے مطابق بہادر شاہ اول کے دور حکومت میں کوئی بھی قابل قدر اصلاحات نہیں کی گئی بلکہ مغلیہ سلطنت کا زوال اسی دور میں شروع ہوا شہنشاہ بہادر شاہ اول جنوری 1712 میں لاہور میں تھا کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی لاہور کے بہترین حکمہ کو اس کے علاج کے لیے مقرر کیا گیا لیکن کسی دوار نے اس پر اثر نہ کیا 27 اور 28 فروری 1712 کی درمیانی شب بہادر شاہ اول کا انتقال ہو گیا شہنشاہ کی میت کو اس کے بیٹے جہاندار شاہ نے لاہور سے دہلی منتقل کیا اور معروف صوفی بزرگ کتب الدین بختیار کاکی کے مزار کے اہاتے میں دفن کر دیا گیا تقریباً دو سو سالہ مغلیہ تاریخ میں یہ پہلا حکمران تھا جس کے دور حکومت کو مغلیہ تاریخ کا سیح دور کہا جاتا ہے اور اس کے بعد مغلیہ سلطنت کے زوال میں اس کے ناہل جانشینوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی بہادر شاہ تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کی بنیادیں اس قدر گھوکلی کر دیں کہ آنے والے وقتوں میں کوئی بھی مغل بادشاہ اپنا کھویا ہوا وقار اور سلطنت واپس نہ پاسکا ایک کے بعد ایک مغل بادشاہ مغلیہ سلطنت کے لیے پہلے سے بھی زیادہ نقصانات کا باعث بنتا رہا بہادر شاہ اول کے بعد مغلیہ سلطنت کی بادشاہی کس کے ہاتھوں میں گئی اس کے لیے ہماری سیریز کی اگلی ویڈیو ہسٹری آف مغل ایمپائر کا انتظار کیجئے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی